مرشک نیوز بلوچستان میں ترقی کا پہیہ چل پڑا ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں بلوچستان کا کردار اہمیت کا حامل ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی اور معاشر ترقی میں بلوچستان کا قلیدی کردار ہے حکومت نے ہمسائے ممالک ران اور افغانستان میں کرونا وائرس کے پیش نظر متاثرہ افراد کو رہدہ رکھنے کے لیے فاتمہ جنات چیسٹ این جرنل ہسپتال کوئیٹا میں آئیسولیشن سینٹر کا قیام کر دیا ہے پاک افغان بارڈر باب دوستی چون آج انویں روز بھی کرونا وائرس کے پیش نظر مکمل بن ہے پنچگور سے آپ کو اپڈیٹ کریں پنچگور کی علاقے گوار گو میں نامعلوم مسلح افراد کا گھر پر حملہ ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ صبح وزیر داخلہ میرزی آلانگو کا کہنا ہے کہ قانون کی بالا دستی پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا عوام کی جان و مال کے تحافظ کے لیے قوانین پر عمل درامت کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لایا جائے گا صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے موجودہ حکومت موثر اقدامات اچھا رہی ہے اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ حافظ باسد آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بچ سابق آئی جی پولیس تارک محمود خوصہ و آلہ حکام کے شرکت کوئی جیسے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کرونا وائرس کا خدشہ محکمائی پی ڈی ایم میں کی جانب سے میاں گنڈی کے مقام پر کورنٹائن سینٹر قائم کر دیا گیا کورنٹائن سینٹر میں بیعق وقت ایک ہزار سے زائد لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہے بشیندوں کو رکھا جائے گا ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ میاں گنڈی کورنٹائن سینٹر میں آنے والوں کو خوراک گرم کپڑے اور طبی سہولیات پراہم کی جائیں گی وزیر ایرابلوچستان اور صوبائی وزیر داخلہ کے حدایت پر سینٹر قائم کیا گیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم میں امران زرکون کی جانب سے سینٹر میں تمام دنیادی سہولیات کے پراہمی کے حکمات جاری کیے گئے تھے کورنٹائن سینٹر میں سو خیمے چھے کنٹینرز اور بائیس کمرے موجود ہیں صوبائی وزیر پی ایچ ای واسا حاجی نور محمد دمر کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ترقی کا پہیہ چل پڑا ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں بلوچستان کا کردار اہمیت کا حامل ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی اور معاشی ترقی میں بلوچستان کا قدیدی کردار شامل ہے بلوچستان کی عبادی کا بیشتر حصہ ناجوانوں پر مشتمل ہے بہترین رحمائی کے ساتھ ایک بہترین سمت دینے کی ضرورت ہے تاکہ ناجوان اپنی بہترین صلاحیتوں کو گروہ کار لاتے ہوئے بلوچستان کو ایک قابل قدر مقام دے سکیں سنجاوی میں گریڈ سٹیشن اور سپورٹس سٹیڈیم کا افتتاح کر کے عوام کا درینہ مطالبہ پورا کیا اور الیکشن کے وقت عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کو بددریج پورا کر رہی ہیں ان خیالات کا اظہار سبائی وزیر پی ایچ ای واسا حاجی نور محمد دمر نے سنجاوی بجلی کے 132 کیوی گریڈ سٹیشن اور سپورٹس کے سٹیڈیم کا افتتاح کرتے ہوئے کیا پاک افغان بارڈر باب دوستی چمن آج نو میں روز بھی کرونا وائرس کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہے جس سے رزاکارانہ طور پر افغان مہاجرین کی وطن واپسی بھی عرضی طور پر مؤخر ہے جبکہ پاک ایران بارڈر تفتان پر بھی ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں موتل ہیں جبکہ پاک ایران امیگریشن گیٹ سے ایران میں فسے پاکستانیوں کی واپسی آج بھی جاری رہنے کا امکان ہے اور اب تک ایران سے 4910 سے زائد پاکستانی شہریوں کی واپسی ہوئی ہے جن میں 3598 سے زائد زائرین شامل ہیں جنہیں حکومت کی جانب سے تفتان میں قائم کیے گئے کیمپ میں متقل کر دیا گیا ہے حکومت ہمسائیہ ممالک ایران اور افغانستان میں کرونا وائرس کی موجودگی کے پیش نظر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو الہدہ رکھنے کے لیے فاطمہ جناب چیسٹ این جنرل ہسپتال کوئیٹا اور شیخ زائد ہسپتال میں آئیسولیشن کا قیام جبکہ زلائی ہسپتال میں الہدہ کمروں کا بھی انتظام کیا ہے جبکہ تفتان میں پاکستان ہاؤس اور کوئیٹا میں شیخ زائد ہسپتال اور پی سی سی آئی آر سینٹر کوئیٹا کو کرنٹینہ سینٹر قرار دیا گیا ہے پنچگور کے علاقے گوار گومی نامعلوم مسئلہ افراد کا گھر پر حملہ حملے کے دوران چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں تین افراد جانبہک جبکہ خاتون شدید زخمی ہو گئے مسئلہ افراد ایک شخص کو اغواب بھی کر کے لے گئے ہیں باقی کی اطلاع ملنے کے بعد لیویز فورس روانہ ہو گئی تھی جہاں پر انہوں نے پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو پنچگور ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے فائرنگ کے نتیجے میں جانبہک ہونے والے افراد کی شناکت رحم دل محمد صادق نصیم شامل ہیں جبکہ مسئلہ افراد یاسر نامی شخص کو اغواب کر کے لے گئے ہیں نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ماری ویب سائٹ مشرک ایس جی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی